بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس مئی دو خزار بائیس ہے اور دن ہے جمرات آئیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں رائل امان پولیس نے شمال الشرقیہ میں لیبر اور ریشی قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر تیس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے ایک بیان میں امان پولیس نے بتایا ہے کہ شمال الشرقیہ پولیس کمار نے سپیشل ٹاس پولیس کے تعاون سے اشیائی اور فریقی ممالک کے تیس تارکنے وطن کو لیبر اور ریشی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں ایک فارم سے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی میں کمل کی جا رہی ہے ان دنوں امان میں شدید گرمی چل رہی ہے اور کچھ علاقوں میں گردو گبار کے طفان آ رہے ہیں کچھ دن پہلے وادی البید بولیتہ نزائی میں رحمت کی بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کی گئی ہے امان پولیس نے الداخلیہ میں ممنوع اشیائی کی سمگلنگ، لیبر اور ریشی قوانین کے خلاف ورزی کے الزام میں دس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے ایک بیان میں پولیس نے بتایا ہے کہ بڑی مقدار میں تماکو، سیگرٹ اور الکوہل والے مشروبات زبط کیا گئے ہیں وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ امان کی رائل ائر فوس کے ہلی کیپٹر نے ایک ختون چیری کو جس کی سید کی عالت بہت نازک تھی، علاج کے لیے مسنددم سے مسکت کے رائل ہسپتال میں منتقل کیا ہے بلدیا مسکت نے بتایا ہے کہ مسکت ایکسپریس وے کا کچھ حصہ مرمت کے لیے انیس مئی سے بائیس مئی تک باندھ رہے گا دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی رزانہ تازہ حبروں کے لیے سبسکرائب اور گنڈی کے نشان کے اوپر کلک کر دیں شکریہ اللہ حافظ